زاہد گل پانچ دن موت سے لڑتے لڑتے شہادت کے ردبے پر فائز ہو گئے وہ زخموں کی تاب نہ لاسکے چار معصوم بچے جو اپنے والد کے خواب کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے پرعظم ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چل کر معاشرے میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں مگر دیکھیں کہ یہ خواب کب پورا ہوتا ہے یہ میرے ہزبن کے چاچا ہے میرے سسر لگتے ہیں انہوں نے بتایا تھا مجھے یہ اس طرح واقعہ ہوا ہے لیکن بتا رہے تھے کہ بلکل ٹھیک ہے تم ہوس لارک کو ٹھیک ہے بھی جاتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اسپطال گئے پیپڑا تو جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا دوسرا اس کے بلیٹ کے ساتھ وہ لگ گیا تھا نا یک رے گیا تھا دو دن تو تقریباً صحیح تھے بات بھی کر رہے تھے ان کے بعد بس بے ہوشی میں ان کے بس چھوٹا بھائی ہے شوکت ان سے تو میری فون پر بات ہوتی رہی تھی میں ان کی مطلب وہ سید کے بارے میں دریاب کرتا کہ آپ کیسا ہے دوائیے ملیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جب میں تیسرے دن پر چلا گیا تو میں جب میرے ساتھ ایک دوسرا دوز بھی تھا جب وہاں چلے گئے تو وہاں پر ایک سی ایمیچ میں میجر آلیا آباس جو ڈاکٹر ہے اس نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ آپ سے تھوڑا کھا میں میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسے لگا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ شاید ناراض ہو گیا ہے شاید اس بات پر ناراض ہو گیا ہے کہ ایک کباس ایک ایک اٹینڈن ہوتا ہے کہ ہم دو کڑے سی وجہ سے ہمیں یہ بولا رہا ہیں جب میں ان کے پاس چلا گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو منٹلی اس بات پر مطلب یہ تیار کر رہا ہوں کہ یہ اب جو نا اتنا زندگی نہیں رہ سکتا جو زندگی اللہ نے اس کو دی تھی ہم نے مطلب سو فیصد پر سو فیصد کوشش کی جتنی ہمارے مطلب ڈاکٹری کے حصول تھے میڈیکل کے جو جتنی مطلب دعائیہ تھی ہم نے اس پر اپلائی کی اب یہ جو نا چند گندوگی میمانی خبرو چی گئی تو مالا بایی نوشیرہ دماغ میں زخم ہوئی تکریبا ساڑی آٹ بجے دماغ ہوئی پوڑا نو بجے میں خبر میلے تو ایک کفتہ میں اس کے ساتھ سی مچ میتا نوشیرہ میں سب کو مجی یہ نہیں پتا سکتا تھا کل چھون که اس گرم پیل بتا رہے چیئے بایی بایی نوشیرہ دماغ میں ہمارے ساتھ بہت فون پر بات ہوئے اس کے اس نوشیرہ سامنے بھی کلپ اور احراز بھی اس کے ساتھ بہت بات ہوئے لیکن اس اجزین میں یہ نہیں آتا چاہے مر بھی گئے قرآن مجید پڑھنے والے ایسا نہیں کر سکتی پتہ نہیں یہ کون کافر ہے جو لوگوں کو تباہ کر رہی ہیں مومن انسان ایسا نہیں کر سکتا وہ کسی کا گھر تباہ نہیں کر سکتا اور خدا کے لیے تم کسی کا گھر برباد نہ کرو پانچ جون سن دوہزار گیارہ کو رات کے آٹھ بچ کر چونتیس منٹ پر نوشیرہ کینٹ میں واقعی بیکری میں دھماکے سے چھبیس افراد جانبھاک اور پچاس سے زائد زخمی ہو گئے اتوار کی شب نوشیرہ کینٹ میں مال روڈ پر واقع بیکری کے اندر زوردار دھماکہ ہوا جس سے بیکری کے اندر موجود گیاس سلنڈر پھٹ گئے اور بیکری میں آگ بھڑک اٹھی دھماکے سے قریبی امارت نے لرز اٹھی دھماکے کے فوراں بعد فائر برگیٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق گیاس سلنڈر پھٹنے سے آگ تیزی کے ساتھ پھیلی اور بیکری کے گیاس سلنڈر بھی پھٹ گئے جس سے زیادہ تباہی پھیلی جانباک ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے ایک عالی افسر کی اہلیا اور دو بچے بھی شامع تھے اور دو سیکیورٹی اہلکار بھی پولس اور بم ڈسپوزل سکوانٹ کے مطابق یہ دھماکہ خودکش تھا بیکری کے اندر سے خودکش بمبار کا سر اور دیگر شواہد بھی ملے بمبار کی عمر تقریباً اٹھارہ سال بتائی گئی نوشہرہ بیکری دھماکے میں پانچ کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا جبکہ بم ڈسپوزل سکوانٹ کے مطابق اس خودکش دھماکے میں آٹھ سے دس کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا بیکری کے ساتھ ساتھ دس مزید دکانوں کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا پندرہ زخمیوں کی حالت نازک بتائی دی جن میں ایک زاہدگل بھی شامل تھا جو پانچ دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد جام شہادت نوش کر گیا ساری باتیں یاد آتی ہیں ان کے حسی بات جس طرح کرتے ہیں بلکل کانوں میں وہی آواز آتی ہے جب اکیلی ہوتی ہوں ساتھ میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو اتنا وہ نہیں ہوتا اکیلی ہوتی ہوں تو پھر آتے ہیں ان کے آواز بھی آتی ہیں ان کی بولنے کا انداز ہر چیز بلکل سامنے آتی ہے سارے آٹھ بجے دھماکہ ہوا میں اپنے گھر میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی ٹی وی پر دھماکے کے مناظر دکھائے جا رہے تھے بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس دھماکے میں میرا بھائی زخمی ہوا ہے وہ دھماکہ جو بیکری میں ہوا ہے زاہدگل ہمارا بڑا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا دوپیر کا ٹیم تھا یہ بے ہوش تھا جب رات کو ٹیم آگیا تو یہ ہوش میں تھا جتنے بھی ہمارے آدمی تھے پچھا ساٹھ آنمی چاہ جزاد بھائی جتنے بھی رشتہ دار ہیں اسے سب نے اسے بات کی سب کوب بات گئے کہنی سر دماغ ہوئے آدم روڈی کار رہے تھے بعد دماغ ہو گیا دو آدمی میرے اوپر گر گئے جو نینک سوڑ گئے یہ باتی ہو رہی تھی صبح گئے آپس گر جب صبح پتہ لگے گئے اس کا علاق خراب ہے دو تین دن پڑھا اسپطان میں اس کے باوجود بس وہ ڈیٹ ہو گئے اثر کو تو میں نے فون پہ بات کی ہوئی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر جب میں مطلب وہ چلا گیا تو سچی بات نکلی میں چلا گیا تو بہت خواب ہوا ان کے معصوم بچے جو نا وہ اسپطان میں رو رہے تھے سب مطلب ان کو ابو ابو کیا دے ابو ابو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تمہیں کس نے مارا ہے کیوں مارا ہے کس واسطے مارا ہے کیا دشمنی تھی تو میرے آنکھوں میں ہنسو آگئے کہ بچوں کا بھی کیا جواب دیں گے زیادہ تر چوٹے پیٹ میں کائی تھی زیادہ تر چوٹے اس کے ویسے پہلے پریشن اس کے ویسے بدن کے جو اندرونی آزائے وہ اسے کٹ دیئے گئے پھر بھی علاق صحیح تھا اس کا جب دوسرے پریشن کے لیے لے گیا تو پھر نہیں ہے ٹھیک تھا بس علاق بھی اس کے نازک ہوئے تھے شمالی علاقوں میں بچوں خواتین اور مردوں کی ہلاکتوں کے اتنے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں کہ پورا صوبہ خیبر پختونخواہ ایک کھولتا ہوا آتش فشان لگنے لگا ہے لوگوں کو مار دیتے ہیں دھماکی کرتے ہیں کھلکتے خدا کو دکھ دیتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ کوئی کسی کا باپ ہے کوئی ماں کوئی بھائی کوئی بہر گھر لڑ جاتے ہیں اجڑ جاتے ہیں بچے یتیم اور بے آسرا ہو جاتے ہیں آج تو ہمارا بھائی شہید ہو گئے ٹھیک ہے یہ جو کم از کم دو دار چیز کے انڈ سے دو دار ست کی سٹارٹنگ سے کم از کم یہ دھماکے جو ہو رہے ہیں اس میں کتنے مسلمان لوگ شہید ہوئے یہ بھی کسی کی بھائی ہوگی کسی کے باپ ہوگا مثلاً یہ جو عورت اس میں شہید ہوئے کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی یہ بھی مسلمان لوگ ہیں یہ کسی بھی دل نہیں دکھاتے کہ مثلاً یہ میرے یا غریب ہیں یہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے یہ بھی کام کر کے جاتے ہیں بس زیادہ بچے اتیم ہو گئے ان کی وجہ سے زیادہ مائیں جو بھی رو رہی ہیں بہنیں بھی رو رہی ہیں بچے بھی اتیم ہو گئے انسان بھی نہیں ہے ان کے پاس دل بھی نہیں ہے جو اتنے بچوں کو بھی وہ نہیں چھوڑتے ان کے پاس دل ہوتا تو وہ اس طرح کرتے اور نہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے مسلمان تو مسلمان کا خون نہیں کر سکتا یہ مسلمان نہیں ہے ایسے ہی مسلمان کا نام بندنام ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ وہ ہے جب دہشتگردی کے خلاف ایک تاریخی فتوہ دیا گیا تو واشنگٹن ٹائمز نے دو مارچ سن دوہزار دس کی اشاعت میں اپنے ایک نامانگار کا تفصیلی تفسرہ شاہ کیا جس میں اس نے فتوے کی اہمیت پر طویل اور قیمتی تاثرات قلم بند کی ہے اس نے لکھا کہ دہشتگردی کے خلاف فتوہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ حقیقی کاوش ہے جو غلط فہمی میں مبتلا ہزاروں نوجوانوں کو صحیح اسلامی تعلیمات سے روشناس کرے گی اور مغرب میں بسنے والے جوشیلے نوجوانوں کو خون خرابے پر اکسانے والے نظریات کا قلق ما ہو سکے گا تہذیبی تصادم و مبتلا اقوام عالم کو قیام امن کا احساس دلانے کے لیے اس طرح کی ٹھوس علمی خدمات کی اشد ضرورت ہے دین بربریت کا نام نہیں ہے بربیریانزم کا نام نہیں ہے دین ایک سوسائیٹی کے اندر ترہ ترہ کی حکومتیں اور ترہ ترہ کی آتھوریڈیز قائم کرنے کا دنگا فضاد ڈالنے کا نام نہیں ہے دین ہرگز مختلف جماعتوں کو طبقات کو گورنمنٹ کی لٹ چیلنج کر کے بندوق اور گولہ بارود ہاتھ میں اٹھا کر اپنی حکومت جگہ جگہ قائم کرنے کی یادت نہیں دیتا دین اجتماعیت چاہتا ہے تفرق نہیں چاہتا ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ نہیں ہے ایسا اچھا انسان ظالموں نے ان کو مٹا دیا ان دہشتگردوں کے سینے میں دل نہیں اور نہ ہی ان کے پاس اکل اور ضمیر نام کی چیز ہے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کی رکھتام کریں ان کے جو مضموش آزائم رکھتے ہیں ان کو مطلب پکڑے ان کو سے کڑی سے سخت سخت سزا دی جائے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پیسے دیتے ہیں اس لئے تو اپنے جان کو بھی اپنے ساتھ بم رکھ کے اپنے آپ کو بھی اڑا لیتے ہیں بتا نہیں یہ ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے کس کو دیتے ہیں پیسے بتا نہیں اس کے بچوں کو رہ جاتے ہیں کہ کیا بتا نہیں اس وقت اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے اس طرح کیوں کرتے ہیں وہ وہاں ان لوگوں کو خراب کر رہے ہیں دیکھو کتنے بچے یتیم ہو گئیں کتنے بیوہ ہو گئیں کتنے ماں رو رہی ہیں اس بات پر کیا کریں ہم دہشتگردی کے ان پیدر پہ واقعات کے سبب ایک بہت بڑی تبدیلی جو لوگوں میں محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ایک حص ختم ہوتی جا رہی ہے کل کا واقعہ شاید ہمیں یاد نہ ہو اس لیے کہ جو منظر جتنی دیر تک نظروں میں رہتا ہے اتنی دیر تک اسے ذہن کے پردے پر بھی جگہ ملتی ہے تیزی سے پھیلتی اور رگو پی میں سرائیت کرتی بے حیثی ہمیں ایک ایسی منظر کی طرف دھکیل رہی ہے جو خود ہمارے وجود کے لیے بھی نقصان دے اور معاشرے کے لیے بھی اوام کیا کرے وہاں جا کے وہاں پولیس والے سے نہیں چوڑ دے کہ نہیں آلات حرابے یہاں پر اوام ویسے گم رہے پیر رہے اگر دو تین بندے کٹ ہوگے دو دہشتگیر آکے دھماکہ کرتے اس میں یہ کون مر رہے ہیں ہمارے بھئی مر رہے ہیں یہ بھی ہمارے بھئی ہے نہیں نہیں ہے ہمارے ملک میں تو بالکل بھی نہیں ہے کام سے بھی نہیں جا سکتے لوگ جہاں پہ بھی دو چار بندے کڑے ہوتے ہیں بس یہی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ درندہ صفت لوگ ہیں ان کو کیا پتہ ہیں کہ ان کے پیچھے مطلب کتنے لوگ مطلب یہ چھوڑیں گے اب ان بچوں کا کیا ہوگا ابھی جو مر رہے ہیں تو یہ مطلب چلا گیا ہے ابھی زندگی مطلب اس کی گزری گی تو ہم اچھا ساتھی ہونے کی بنا پر ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں ہم جلدی کرونا کپڑے گھد لو اسپتال جا رہے ہیں ابو کے لے آئیں ان کو تو بھی بھی پتہ نہیں ہے کل بھی کہہ رہی تھی کہ ابو کے پاس جانے ہیں کون ہے یہ دیشتگر جنہوں نے یہاں پر آگ لگئے سارے ملک میں یہ آگ لگا ہوا ہے بلکہ سارے اسلامی ممالک میں صرف پاکستان میں نہیں اور انستان میں بھی یہ آگ چل رہے ہیں